منیار پور میرا گھر ہے آپ جیسے بھی سنیں گے مجھے کسی بھی طرح کی کوئی ناراضگی نہیں ہے اور بس تھوڑی بھی گزارش یہ ہے کہ کم مجمع میں پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ نہ دکھنے والے حضرات زیادہ ہوتے ہیں مہم بارگاہ میں تو آپ ان کے لیے اور جنگہ چھوڑ دیجئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے آپ کو نیاب بھائی کو سننا ہے دیکھیں سرکار تشریف فرما انہوں نے مجھے بچپن میں عدو پڑھائی ہے علیف بے میں نے انہوں سے ہی پڑھا پہلی بار آپ کے سامنے شاید جو ہے ارث کرنے جا رہا ہوں کشیر بطور خاص ارث کرتا ہوں مطلع پر آئے مطلع رضی بھائی ارث کرتا ہوں کہ ہے رش کے دلے نعرہ تکبیر سکینہ کلیم بھائی دیکھیں آپ کے اور رضی بھائی کے بعد کچھ بچ نہیں رہا ہے پڑھنے کے لیے مگر پھر بھی پڑھ رہا ہوں کہ ہے رش کے دلے نعرہ تکبیر سکینہ اکبر کی بہن دختر شبیر سکینہ میں نے مطلع پر آئے مطلع پڑھا مطلع سنیے گا کہ ہے رش کے دلے نعرہ تکبیر سکینہ ہے رش کے دلے نعرہ تکبیر سکینہ بھائی لوگ تھوڑا سا میری طرح متوجہ ہو جائیے مجھے پتا ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں میں بھی تھکا ہوا ہوں ہے رش کے دلے نعرہ تکبیر سکینہ اکبر کی بہن اکبر کی بہن بیٹے ایک منٹ پہلے میں چار مصرے پڑھنے بچوں کے لیے بچے آپ لوگ ادھر آئیے میں آپ کے لئے چار مصرے پڑھنے جا رہا ہوں آگے تشریف لگی آپ کو یہاں پہ آئیے بچے بغور سنیے گا یہ چار مصرے علی ازغر خود ان کی زندگی آباد کرتے ہیں آپ میرا کلام سنیے گا علی ازغر خود ان کی زندگی آباد کرتے ہیں جو بچے ان کی خواہر کا خصیدہ یاد کرتے ہیں علی ازغر دیکھیں کسی طرح کابی میرا مزاج نہیں تھا یہ چار مصرے پڑھنے کا مگر پڑھ رہا ہوں علی ازغر خود ان کی زندگی آباد کرتے ہیں جو بچے ان کی خواہر کا خصیدہ یاد کرتے ہیں تھکے ہوئے انہیں نوجوانوں شیر سنو برائے ہاتھ برائے داد محفل میں اٹھا کر ہاتھ تو دیکھو برائے داد محفل میں اٹھا کر ہاتھ تو دیکھو سنا ہے حضرت عباس خود انداد کرتے ہیں برائے داد محفل میں اٹھا کر ہاتھ تو دیکھو برائے داد محفل میں اٹھا کر ہاتھ تو دیکھو اب میں قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں جناب سکینہ کا آپ لوگوں کو شیر سننا ہے میرے برائے داد محفل میں اٹھا کر ہاتھ تو دیکھو سنا ہے حضرت عباس خود انداد کرتے ہیں حیرش کے دلے نعرہ تکبیر سکینہ اکبر کی بہن دختر شبیر سکینہ تفسیر میں ہوگی تیری تصویر سکینہ تفسیر میں ہوگی تفسیر میں ہوگی تیری تصویر سکینہ پھر اتری اگر آئے تطہیر سکینہ تفسیر میں ہوگی تیری تصویر سکینہ تفسیر میں ہوگی تیری تصویر سکینہ جیو یاری تفسیر چار یا پانچ شیر کی زہمت ہے مگر بطور خاص توجہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آدم بھائی کو مجھ سے بہت توقع رہتی بطور خاص تین یا چار شیر کہ تفسیر میں جنابائی شیر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ تفسیر میں ہوگی تیری تصویر سکینہ پھر اتری اگر آئے تطہیر سکینہ مو تکتی ہے تیرا شبِ حجرت کی نگاہیں مو تکتی ہے تیرا شبِ حجرت کی نگاہیں بستر ہے تیرا سینہ شبیر سکینہ مو تکتی ہے تیرا شبِ حجرت کی نگاہیں مو تکتی ہیں تیرا شبِ حجرت کی نگاہیں بستر ہے تیرا بستر ہے تیرا بستر ہے تیرا بہت آسانی سے شیر پڑھ رہا ہوں بستر ہے تیرا سینہِ شبیر سکینہ بننا ہے کسی اور کو فضا تو چلی آئے بننا ہے بننا ہے کسی اور کو فضا تو چلی آئے دے دیں گی سلیمان کی جاگیر سکینہ بننا ہے کسی اور کو فضا تو چلی آئے بننا ہے کسی اور کو فضا تو چلی آئے صرف دو شیر نوجوانوں بطور خاص بننا ہے کسی اور کو فضا تو چلی آئے دے دیں گی سلیمان کی جاگیر سکینہ شیر پیش کرنے جا رہا ہوں منیارپور ہے جتنے لوگ ہیں بہت کافی ہیں میرے لیے دے دیں گی سلیمان کی جاگیر سکینہ گوھر بھائی کہ دے دیں گی سلیمان کی جاگیر سکینہ دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا ان کو بھی لکھوں چادر تتھیر سکینہ دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا یا لی یا علی یا علی یا علی دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا ان کو بھی لکھوں چادر تتھیر سکھی دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا ان کو بھی لکھوں چادر تطہیر سکینہ دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا ان کو بھی لکھوں چادر تطہیر سکینہ دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا نوجوانوں متوجہ ہیں آپ میری طرف آخری شیر بطور خاص ہے رشکے ہے رشکے تلے نعرہ تکبیر سکینا اکبر کی بہن اکبر کی بہن دختر شبیر سکینا تفسیر میں ہوگی تیری تصویر سکینا پھر اتری اگر آیا تطہیر سکینا بننا ہے کسی اور کو فضہ تو چلی آئے دے دیں گی سلیمان کی جاگیر سکینا دے دیں گی سلیمان کی جاگیر سکینا دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چھپایا ان کو بھی لکھو چادر تکیر سکینا ان کو بھی لکھو چادر تکیر سکینا شیر عرض کرنے جا رہا ہوں یہ شیر میں پھر عرض کر دوں گا بطور خاص قسیم صاحب دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا ان کو بھی لکھوں چادرے مل کے بول دیئے چادرے تکھیل سکینہ قسیم صاحب بطور خاص امو کی نگاہیں ہیں تو بھائی کا تبسم امو کی نگاہیں ہیں تو بھائی کا تبسم کیوں دیکھے بھلا جانب شمشیر سکینہ امو کی نگاہیں ہیں تو بھائی کا تبسم دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا ان کو بھی لکھوں چادرے تکھیل سکینہ ان کو بھی لکھوں چادرے تکھیل سکینہ بھائی قسیم صاحب کا حکم ہے میرا بہت پرانا ہے تقریباً چودہ پندرہ سال پرانا کلام ہے میں ان کے لیے میں ایک مطلب ایک شیر پڑھ دے رہا ہوں پھر سویل بھائی کا حکم ہے اس کے دو تین شیر آپ نے بہت صحیح وقت پہ یاد دلایا ہے شاہدی رات بر وہ ذکر ہوا ہو یہاں پر دل کہتا ہے جن ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا ان کو بھی لکھوں ان کو بھی لکھوں چادرے تکھیل سکینہ 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 حضرات اس کلام کا قسیم بھائی مطلب نہیں یاد ہے مگر میں شیر سے شروع کر دے رہا ہوں کہ ارز کرتا ہوں کہ کرلوں اکبر کی زیارت سوچ کے یہ بار بار کرنو اکبر کی زیارت سوچ کے یہ بار بار بیٹھے تھے یوسف مدینہ کی گلی کے سامنے کرنو اکبر کی زیارت سوچ کے یہ بار بار بیٹھے تھے یوسف بیٹھے تھے یوسف مدینہ کی گلی کے سامنے دیکھ کر ازغر کے ہونٹوں کو یہ زینب نے کہا خودکشی کانٹے کریں گے اس کلی کے سامنے دیکھ کر ازغر کے ہوتوں کو یہ زینب نے کہا دیکھ کر ازغر کے ہوتوں کو یہ زینب نے کہا حضرات دیکھیں جس شیر کے لیے خسیم بھائی کا حکم ہے وہ شیر عرض کر دے رہا ہوں اور میں کسی بھی طرح کے تفسرے کے لیے اس شیر کے بعد تیار ہوں بہت پرانا کلام ہے اتنا پرانا ہے کہ مطلع نہیں یاد ہے مجھے کہ دیکھ کر ازغر کے ہوتوں کو یہ زینب نے کہا خودکشی کانٹے کریں گے اس کلی کے سامنے کس میں حمدھی ادھر نظریں اٹھا کر دیکھتا کس میں حمدھی ادھر نظریں اٹھا کر دیکھتا ایک علم ہوتا جو سہنе بابری کے سامنے کس میں حمدھی ادھر نظریں اٹھا کر دیکھتا اس میں حمد ہی ادھر نظریں اٹھا کر دیکھتا ایک علم ہوتا جو سہنے بابری کے سامنے بھائی سوہلوائی کا حکم ہے اور ایسی چیز کے لیے حکم ہے کیونکہ میری شاعری کا موضوع ہے جناب فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ محمد اگر میری کتاب سو پیچ کی چھپے گی تو اس میں ستر پیچ کے صرف مدھاجوے جناب فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ تو وہ میرا موضوع ہے اس لیے سوہل بھائی کیا کامی سرہ تھا وہ بھی کیا محفل کے زہرہ کی سناخوانی نہ ہو صرف تین یا چار شیر اور آپ کی زحمت تمام بہرحال منہار پورے آسانی سے شیر پڑھوں گا رضی بھائی دور بھائی 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 طرف خاص عرض کر رہا ہوں کہ کیوں مسلح پر میرے تسبیح نورانی نہ ہو کیوں تذبیح رکھتے ہیں سن لیجئے کہ کیوں مسلح پر میرے تسبیح نورانی نہ ہو ارے حوزے کوثر کیا بھلا اس میں اگر پانی نہ ہو میں نے مطلع بڑھا ہے بہرحال آپ تھکے ہوئے ہیں کہ کیوں مسلح پر میرے تسبیح نورانی نہ ہو متوجہ صرف دو شیر پڑھنے جا رہا ہوں اس مطلع کے بعد جناب فاطمہ ظہرہ کے حوالے سے تمام شیر چھوڑتے ہوئے معذرت کے ساتھ کہ کیوں مسلح پر میرے بچوں میری طرف بچوں بچوں بیٹے اگر بڑے جو ہیں مصروف رہے تو مجھے نہیں کھلتا مگر کیونکہ آپ لوگ میرے بعد اس فرش عزا کے ہمارے بعد اس فرش عزا کے ذمہ دار ہیں فرش عزا کے ذمہ دار ہیں آپ لوگ میری طرف رہی ہے کہ کیوں مسلح پر میرے تسبیح نورانی نہ ہو حوزے کوثر کیا بھلا اس میں اگر آزم بھائی اس میں اگر پانی نہ ہو کیسا سردار ملائک کون رزوانے جنا کیسا سردار ملائک کون رزوانے جنا جب تلک زہرہ تیری چوکھٹ پر دربانی نہ ہو کیسا سردار ملائک کون رزوانے جنا کیسا سردار ملائک کون رزوانے جنا جب تلک زہرہ تیری چوکھٹ پر پوری طاقت سے شیر پڑھنے جا رہا ہوں آپ پوری طاقت سے سنیں گے اس شیر کو کیسا سردار ملائک کون رزوانے جنا جب تلک زہرہ تیری چوکھٹ پر دربانی نہ ہو ارے اس جنہا تم دھوننے نکلے ہو زہرہ کا جواب اس جنہا اس جنہا تم دھوننے نکلے ہو زہرہ کا جواب جس جنہا فضا کی جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو اس جنہا تم دھوننے نکلے ہو زہرہ کا جواب اس جنہا تم دھوننے نکلے ہو زہرہ کیسا سردارِ ملائک کون ڈزوانِ جناب جب تلق زہرہ تیری چوکھٹ پہ دربانی نہ ہو نوجوانوں بطور خاص شیر میں اس بات تین یا چار سال بعد آیا ہوں شاید دو سال سوری تین سال بعد آیا ہوں اگلی بار اگر میں دس سال یا بیس سال بعد بھی آیا تو آپ کو یہ شیر یاد رہے گا کہ کیسا سردارِ ملائک کون ڈزوانِ جناب جب تلق زہرہ تیری چوکھٹ پہ دربانی نہ ہو اس جنگہ تم ڈھونڈنے نکلے ہو زہرہ کا جواب جس جنگہ فضا کی جوتی کا جوتی کا جوتی کا کوئی ثانی نہ ہو ارے روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دیں فاطمہ روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دیں فاطمہ تاکہ آیت کو اترنے میں پریشانی نہ ہو روٹیوں کو بھیج کر رستہ بتا دیں فاطمہ موسیقی